اسلام علیکم علیہ السلام آپ کا کیا نام ہے سیر اسامہ اسامہ بھائی آپ کیا مسئلہ لے کر آئے ہیں آج کوئی مسئلہ نہیں ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے سب حل ہو چکے ہیں آپ کی مسئلہ آپ جانے کا ٹائم ہے کوئی سوال کرے سیر یہ پاکستان میں خاص طور پر جنلسٹک ایتکس کی ہمیں بہت زیادہ کمی محسوس ہوتی ہے خاص طور پر ڈیجیٹل میڈیا پلیٹ فارمز پر ویسے تو مینسٹری میں بھی اتنی کوئی خاص نہیں ہے لیکن وہاں پہ تھوڑی سی ریگولیشن سمجھ میں آ جاتی ہے ڈیجیٹل میڈیا کو انہنسٹ اتنا زیادہ چھوڑنے کا کیا لوجک ہے اور اس کا کوئی سلوشن ہے آپ کے باقس ایجیمپل دیں کیا انیتکل بات انیتکل نہیں میں جنلسٹک ایتکس کی بات کر رہا ہوں کون سا وائلیٹ ہوا جنلسٹک فیکٹس کو منپولیٹ کیا جاتا ہے یا تو ریپورٹ ہی ٹھیک سے نہیں کیا جاتا اپینین بیس اپینین کو بیس بنا کے وہ بہت زیادہ منپولیٹیو جنلیزم کیا جاتا ہے اور ایک پاپولیسٹک نیریٹیو اس کو پیڈل کیا جاتا ہے ہم لوگوں نے دیکھا ایک کیاوس سے ملک گزرا ہمارا کوئی دو سال اور ابھی تک بھی اسی کا ہم لوگ بھگت رہے ہیں تو اس طرح کی ایتھیکس آپ کو لگتا ہے کوئی ہو سکتی ہیں دیکھیں آپ نے پہلے سوال میں جواب دے دیا یہ سوشل میڈیا ہے جس کیوپر ہر قسم کی آرہ آپ کو ٹکراتی ہوئی اور بگڑتی ہوئی اور گرتی ہوئی اور اٹھان پاتی ہوئی نظر آئیں گی اس کیوپر اگر آپ اعتراض کریں تو جنللزم کی انگل سے نہ کریں جو ڈیبیٹ چل رہی ہے معاشرے میں اس کے ذاویہ سے کریں اور آپ کو سوشل میڈیا کیوپر ایک ریفلیکشن بھی نظر آتا ہے جو ہم ہیں ہم میں سے بہت سارے لوگ ڈینائل میں ہیں اور ہمیں اتنی گمراہی کروائی گئے مثلا جب ہم سکول میں پڑھتے ہوتے تھے بہت عرصے پہلے میں آپ کو بتا رہا ہوں تو ہمیں بتایا گیا کہ فیصل مسجد جو ہے سناحباد میں دنیا کے سب سے بڑی مسجد ہے اور پھر جب ہم نے گمنا پھرنا شروع کیا تو ملیشیا میں ہر دوسرے محلے میں اس سے بڑی مسجد ہے پھر ذرا بڑے ہوئے تو پھر ہمیں بتایا گیا کہ ہماری موٹر وے ہے یہ چاند سے نظر آتی ہے جی 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 میں نے بھی سمجھا ہے چاند سے نظر آتی میں آپ کو کوئی میں آپ کو علف لیلہ کے کہانے نہیں سنا رہا سچ بتا رہا ہوں تو پھر ہم نے جب موٹر وےز دنیا میں دیکھنی شروع کی تو ہر دوسری جگہ پہ ایسی موٹر وے ہے تو آپ کو تو دو پین جگہ سے تو چاند بھی نظر آتا ہے موٹر وے سے اچھا پھر جب ہم نے نیوٹلی پاور بنی تو ہمیں بتایا گیا کہ جو ہمارا بوم ہے نا بھائی ایسا بوم پاک دنیا میں کہی نہیں ہے مارس پہ تل تلی مجھ گئی پاسہ نہیں کیا سو کہنے کا مقصد یہ کہ ہم بہت گمرہی کا شکار رہے ہیں تو ہمارا خیال ہے کہ ہم بہت زبردست کام کرتے ہیں جی جی اب عرشد ندیم کے ایک گولڈ میڈل نے تو ہمیں دوبارہ سے اس زوم میں مبتلا کر دیا آپ سوشل میڈیا پہ دیکھ رہے ہیں یہ ہم ہیں جھوٹ بگاڑ فساد ستھی باتیں یہ ہم ہیں جو جنلسٹ ہیں وہ سوشل میڈیا پہ کام کریں گے تو وہ ایتکس کے مطابق کام کریں گے تو میرا تو آپ سے درخواست یہی ہے کہ آپ جنلزم کے لیے جو جنلسٹ ہیں مین سٹریم پہ ان کے سوشل میڈیا کو دیکھئے اس کے علاوہ بہت سارا فساد ہے سوشل میڈیا